پہلے جمعہ تھا اس نے جمعہ کی نماز دیتا ہے دس ہزائی لوگوں نے نماز پڑھی اور اور سپس کے پورے حسنہ کے لوگ آگے ہیں اپنی نشور تھی یہ مسجد تو چھبیس تئیس مسجدیں پچھلے سال تک راگ مزار کرانی اور سولہ اس سال اور یہ چھبیس مسجدیں بننا چکے ہیں نہیں دن نہیں اور کھا کھا ہویا نہیں وہ جو مسجد کو شہید کرنے کیلئے ہیتے دے کر آئے دو ہمارے ہاں زلہ سپرنگا کے راست بانتے ہیں کانلا وغیرہ سر اس میں زلہ مسجد پڑھنگا کے شیرتینہ کی ستر ہیں چوبری جگہ سنگ ان کا نام ہے وہ جو ہے وہ بڑی ڈاکنوں کے گینگ کے سر بار بھی تھے اور شیرتینہ کے زلہ سر بار بھی تھے بابری ملجید کے شہادت کے جارگو روزوں نے اسلاح پول کیا اور حال یہ ایسا حال ہے ان کا ایسا حال ہے کہ وہ گزشتہ دنوں میرا ایسا فر ورادہ پنجاب کا تو گردہ ساتھ میں گردہ پتری کی جاتے ہیں گھٹے راست آئے پھر آئے پھر آئے میں یہ جوہر دنوں میں ساتھ کو سارے درد بجے اس سے بتا دیا کہ تم کیا شہدری صاحب کیا رہے ہو تم کہاں پھر رہے ہو تمہارے بولانے صاحب تو بھر بیما ہے ایسا بڑا ڈاکو اور ایسا بڑا گینگ کب ہوتا ہے کہ مجھے ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ کوتوالی کے سامنے سے گھر گزرتا تھا تاکو ٹوال ہونڈر چلے جاتا تھا ایک ہم نےI жеمار کا بتایا تھا پھر جھالی نہ سنا دیتے ہو اس کے سامنے سے بڑا گزرتے ہو ہنڈرہ کی Pedhal انسزید س мама گھڑا ڈرہ بڑا ہونڈرہ اڈرہ بڑا لوڈے پھر بھیٹتے ہیں ڈرہ اڈرہ بڑا جوڈے پھر آیا ہے مہمان کچھاں صاحب کو ہنڈرہ بڑاklichاہ آپ کی ایک ساتھ بیٹا ہوا تھا یہ میں ابھی یہی دعا کروں گا بس میری زمین وائک تو کچھ کر نہیں سکتا بس میرا جیوان آپ ہی کو لگتا ہے ایسا سے بھی انتکام ہو جائے ہمارے یہاں ملیانہ اندوستان میں جو خسادات جانتے ہیں مشہوری ہے اندوستان میں جو بڑی خسادات ہوئے ان میں ملیانہ آشنپورا کا میرے خساد ایسا ددنا خساد ہے کہ چاہے یہ ایک اسپورٹ پر اتنے نوعوں کا قبل شائد سے ہی ابھی تک نہیں ہوا اکتا سارے تین نیتوں مسلمانوں کو آخری جمعہ میں گونی کلوا دی تھی اور سارے تین سو لوگوں کو گولی دھولی ایک بھی اسپورٹ سارے تین سو تو بڑھ گئے ایسے مہیں تک اور ان کو پلس کے ٹرکوں میں ٹی ایسی کے ٹرکوں میں ڈال کر اور دریا ہے ایک مہا پر ایک لہر اس میں بال دیا گیا آئی تک جو اینوں میں بھی اس کا شہر ہے بن لکھاری تو اپر اس کو اکتنے لے ڈال رہا ہے بہت سلمانی ہے وہ جس اکتا نے چند ہار شرمہ انڈیاں سے انہوں نے گولی چلائی تھی اور ہمارے یہاں کی ٹی منسطت ہے وہ بیجے پی مائنڈرینڈ ہے اور یہ بہت سلمان وہ بھی وہاں ہے اکتا با رہے تھے پسات کو انہوں نے اس کی انام میں اس کا پرموشن کر پرموشن کیا ایس بی ایم کو سیکریٹی بنا دیا اور اپنی جی پرموشن کے دور میں ہے ہمارے پاس سال کے اپنے اتنا پرموشن نے دیا اور آر ایس ایس میں کوٹی چارٹن لگا ہے وہاں ایک بہت بڑا محلہ ہے اس نے کوٹی انام میں دیو ہے کہ تم نے بہت بڑا کیا نامہ دیا میں ابھی اس کو کوٹی پر اس کے سلسلے میں بات کر رہے تھے وہ پڑی ہوئی تھی ہے تو میں نے کہا کہ کسی کام سے لگا لیں تو میں ایک پروپرٹی جیلر سے بات پتا تھا کہ ہم اس کو بیجنا چاہیں کہ اگر آپ آج دن میں اس کے پیسے لینا چاہتے ہیں تو پچاس لاکھ رکے مل جائیں کتنی بڑی کوٹی انام میں دیو جب میں نے پہنا دعوت کے خط لکھا ان کو اور ایک صیرت کا کتاب چہندی میں ان کا کھال جو میرے پاس پتل آئے ہوئے تو لکھا ہے کہ میں اپنی کھال کی جوتیاں بنا کر آپ کو پہنا دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ آدھا نہیں کر سکتا کیونکہ میں آپ نے مجھے اس چیز کی طرف بلائے جس کیلئے دس سلسلسل میں لٹک رہا اور میں ملکن میں نے فون پر بات کی اور میں نے یہ لکھنا ہو گیا اور دس منٹ میں اسلام کو بھول کرنے کے لئے تیار ہو گئے حضرت مولانا ہمارے حضرت مولانا حضرت مولانا ہمارے حضرت مولانا ملکن میں مہمان خانے میں لے گیا اور انہوں نے حضرت مکہ آج پر کلمہ پڑا عبد الرحمان رکھا ان کا نام رکھا حضرت میں اور پھر وہ دیم یہ ایک سال باقی سائی دور مہنچہ حضرت نے منہ کر دیا کہ آپ اس سے اعلان نہ کریں آپ جس پوزشن یہ ہے اس سے ذرا آپ پر دباؤ کا خطرہ ہے آپ گھر والوں پر کام کریں اور پھر رشاہ مہنچہ واضح کریں جو حال یہ ہے کہ آپ ان کو پہچان نہیں سکتے ہیں کوئی عالم دین ہیں یا کوئی نو مسلم وہ پتاتے ہیں کہ دس سال میں میں اس طرح گھدرے ہیں دس سال کے علاوہ ان علماء کی امیادیوں محمد جنگانی ایک بزرگی ہیں ہمارے بزرگیوں میں حضرت آجی صاحب کے اکھروں میں پیر تھے حضرت پانوی کے پیر پیر ازمان سکتے ہیں تو وہ ان کا مزار ہے اس پر جا کر بیٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک جنتے تک تمہارا اللہ دین دیم سوال اللہ رسیم کی تفریف آ کرتا ہے اس جنتے کہا رہاں میری زندگی میں کوئی سکون نہیں ملا کبھی یہ چاہتا ہے لکھنو پوستگی ہوگی 600 کلومیٹر 600 کلومیٹر کے پاگر ہونے کو آجاتے پر کہ وہ آجاتے ہیں آدمی عزی کے مزار پر جا کر تفریف آ کرتے ہیں صبح اللہ علیہ وسلم اپنی بھتوزی کو ایک ہاں ہمارے ہاں کے بجرندل آپ کو حضرات عزید دستان سے واپس ہیں جانتے ہیں بجرندل ایک عسکری فوجی تنظیم ہیں دو جو سکل مسلمانوں سکل بزار جنہیے تنجار کرتے ہیں نوجوانوں کو تنجار کرتے ہیں سکل اس دو آسکر اس کے میرٹ ہمارے ہاں بہت بھی فزادہ جنہیے بہت مشہور ہے وہاں کے پنچالک کے میرٹ زن اور انہوں نے اتنے اسلام مخالف اتنے اسلام مخالف سراثی سے سراثی سے سراثی سے سخت شخص ہوئے مہرٹ میں تو انہوں نے بتاتے تھے کہ چونسیس مسلمانوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے قدر جیل ذمہ دار کو جنگل ہو ان سیٹ پانچ سال جلا بھی آتا کہ مسلمان کیوں گے عبداللہ ہے اور برا حال ہوتا ہے ان کو ان زبزکوں کو ان قرارہ ساری ظلموں کو یاد کریں گے بلک بلک کے لونے لگتا جیسی یہ ہے عبداللہ محمان سال تنوار شرما کہ جس رول میرٹ کا نام لے بھی اسیسیوں سے لونے لگتے ہیں مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے بھی وہ مایا جت کو میں ڈھونڈا ہوں نہیں کے پاس جن کے بچے کو میرٹین کو رام اس کوٹی کو اسی طرح میں سامان کے پالہ لگا کے جب جب سے اسلام کبھل کیا چھوڑی ہے تو آج تک میرٹ کا نام لینا پسند بھی کرتے ہو کوٹی اسی طرح ہے اس لئے اپنے پروگرام بنایا تھے کہ یہ پالی رہی ویران کیا پایا تھا اس کو بیٹھ کر کسی دعواتی کام میں لگا لیا جائے اور کچھ نہیں تو یہ مرسیدیں بادودار کرانے میں کچھ پسند ہے جو دینے پڑتے ہیں میں نے اس سے بتا ہونے بتا ہے کیونکہ یہ جنڈا مال ہے اتنا برا مال ہے دین کے کام میں کیا لگ سکتا ہے میں نے کہا مسیدیں بادودار کرا جاتی ہیں تو ان کو ہم نے فتاہ جب پوچھا ہے کہ یہ تو ظالمانہ رحم ہے مسید پر لائے جنہوں نے خمضہ کیا ہے اس سلسلے ہو جائیں تو اب یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس کو بیٹھ کر وہ مسید بادودار کرانے میں ہو کر لیں یہ جو ہے عبداللہ انتحالیت دیت بلک کے رونے رسے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی ظالم نہیں اٹھتا دنیا تو کہ میں سورے گرود میں میرے ذکر کیا ہے خود اللہ صاحب الہمدود کی جگہ اگر آج میرے لئے نازل ہوتی تو رحمہ صاحب الہمدود ہوتا کیونکہ زندہ جلایا تھا اپنی بچی کو بڑا کھوٹکا اور اب ہاتھ یہ ہے جو میں نے کب خود روایاں کرتے ہیں مہت ہو کرتے ہیں کیا ہوگا میرے گناہ کیسے محب ہو سکتا ہے اسلام ویادی محب خانے اسلام نے سارے گناہ کو حسنے تو کہتے ہیں میں محبت میں کتنا ظالم ہوں میں رکار میں وہ منظر ہے سارے کوئی صرفہ کی تو میں نے ہم کی اتماعیان کے لئے کہا کہ ان میں حضرات ہی ذمہن سہیا سب پوش رہوں گی جان ویٹانے کی کوشش کرو سنانکہ پہلے تو کوئی دن تک یہ کوشش کر دیکھتے تھے کہیں مسلمان کو کوئی حادثہ ہو گیا تو ایک سیدنٹ ہو گیا تو چیز فکر کرتے تھے بیماروں کی تیمانداری لیکن جب گزرات نے فسادات ہوئے تو انہیں موقعات آتا گئے بجرم بلکہ وہ تمام وقانٹیں ان کو لے کر جا کے جب ان کی مشوروں پہ ہوتی تھی تو اس میں وہ شریک ہوتے اور پھر مسلمانوں کو باقبر کرتے کہ تمہارے اوپر آج عملہ ہوگا بنانے گاؤں میں تو کہتے کتنی جگہ میں نے مسلمانوں کو باقربہ عشاء کر کے میں نے محفوظ مقامات پھر چلتا ہے چارسو بچے انہیں وہاں رہتے ہیں ہرسل یہ تحقیہ کہ انہیں چارسو کی چارسو کو زندہ کر دیا جائے راستو کہتے ہیں انسپکٹر ایک شرما تھے پلیس انسپکٹر انہیں اگر پشامت نہیں تو بچے ہیں انہیں انہیں ہندو وزرمان کیا ہوتا ہیں یہ اناد بچے ہیں تمہاری نسلے یاد کریں نہیں تو میرا اکتاب چھو انہیں بچا اگر آج یہ اس سب پلیس کی گاری لگائیں اور دیوان توڑ کر میں نے ان بچوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا سوٹو اور موت کے آنے سے ایک گھنٹہ پہلے ہم نے ملسہ خالی کر دی یہ اسلام کی خیر اپنی پوری آگے ساب پہ ساتھ میں ہمیشہ محسوس ہو رہا جس سے میڈیا میں تین ہی میں انٹرنیٹ میں جہاں آتے آپ مشکل محسوس ہو رہی ہے جہاں پریشانی آرہے آپ گہرائی سے غور کریں گے اپنے گھر میں اپنی اولاد سے لے کر اپنے دل سے لے کر اپنے دماغ سے لے کر اپنے روزگار سے لے کر اپنے معاملات سے لے دکان سے لے کر جس چیز کے اندر آپ سے پریشانی شرح محسوس ہوگا آپ گہرائی سے ترخور کریں گے تمہیں اسلام کی قلی محسوس کریں گے اور اس کا حراج سی اسلام کی خیر ہے اس کے لیے برپر دیا جائے اور اس پری اوپ اس کام کریں تاکہ دنیا میں خیر تہلیں میرے بزرگو اسلام ظاہر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ علیہ کہ اسلام داخل ہوگا اللہ جس نے اپنے رسول کو نبوش کیا ہے اس کا حیران ہے کہ دین ہے تمام عدیان باطلا پر غالب کر رہیں گے تمام اگر ہم لوگ یہ کام نہیں کریں گے رسول اللہ کی آیت میں ہو گیا نہیں ہی حیث آدم ہو اسلام دنیا پر آلی ہم نہیں کریں گے اللہ کو کام کرنا ہے دین کو غالب کر جانا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہماری جگہ دوسر لوگ کو کھڑا کریں گے وہ انسا لوگ جانے گی تو اس کو بھی چنا جی ہمارے ہاتھ محمد انتلی میکزیم نکلتا ارمغام اس میں ہر مہین ایک من مسلم کا انتروی میکزیم دوسر ریکھتا ہے بھی بہت کیسے کسان کی ساری جن لگ بہت رکھتا ہے میری چند احمد بائی بہت مجھے حیرت ہے کہ آپ کیوں حیرت کرنے اس بات پر؟ ہمیں ہماری بکنجا جواب کو بھی خیال ہے جی یاد ہے آپ کو ہم میں سے کتکی جواب سے دکھلی یہ ایک نئی سوڑیوں سوڑیوں سے ہی ہوتے اب دو چھوٹے سے واقعات میں نے بھی نکل کیا ہے اس میں کناتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ اپولو میں ایک ڈاکٹر ہیں جو ہاں ہمارے لگت سے بڑے ہوئے ہیں بڑے ہونا اس سے یہ گھرانے سے تعلق بڑے خودی حسین خودی خوشورت نوجوان خودی حسین ان کے لئے ہیں تو بہت دیندار ہیں جو ہستے جوڑے گھرانے میں ان کے واسے لوگوں کو ہدایہ بھی دیئے تو میں نے چاہتا کہ ان کی شادی کسی دیندار گھرانے ہو جائے تو اس دین میں استقامت ہوگی ایک ڈاکٹر صاحب وہاں انہیں دنگی کے قریب عزیباد ایک شہر ہے وہاں بڑے دین کے زندہ دار پسندے لوگ سمجھ رہا تھے ان کی بچیاں تھے تو میں نے کہا کہ ان کاپس میں وہ دکٹر بھی ہیں ہم پیچھا بھی ہیں اچھا ہے دیندار بھی ہیں تو میں نے فونجیا کہ ہمارے دوست ہیں بہت اچھے دکٹر ہیں اور انسان کا بہت بڑا جنلی کا سب سے بڑا اختتہ لے سکتا جاتا ہے وہاں دکٹر ہیں تو اب دنیا میں اچیسے بھی بھی سکتے ہیں تو وہ کہیں کہ جو آنا جانا ہوا میں سمجھا ہوگیا ہوگا تاجگی کسائے شادی ہوگا ان کی بی تو عام板 گی کچھ دنوں کے بعد مراکات ہیNE تو ہمارے دکٹر صاحب بمبائی resolver کنی چوں میں watched hospital میں 저희 دکٹر میں ہوا کہا کہ ان کیا ہوگیا قال کہ ان الان Они سب سے بہت بھی ہیں کہ ان الس consist have کہ diese کیام کی definesی میں نے کہا ہوا کہ وہ شادی نہیں ہوئی وہاں نہیں ہوئی پکتا کیا ملنے ہاں دو چار دنما آنا جانا بھی ہوا ہی در بھی ادھر بھی پھر اس کے بعد وہ تقریباً تہی ہو گئی دونوں کی طرف پسندی بھی سی ہوئی تھی اسی رضا مندی لیکن ایک بین ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا اور بلایا کہ یہ بات ہے کہ ہماری اہلی آئے کہتے ہیں کہ اور باتیں تو سب سے ہی ہیں لیکن یہ ذرا اتنی کم آگر میں اتنی لمدیداری اچھی ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ ڈنمارک کے انہوں جو ہے فائٹلیس کے سلسلے میں تو انہوں لوگ اتنا جلال کا رسول کرتے ہیں ہم نے کہا کتنے ایسے ہیں مسلمان ہیں آپ نے کہا کہ پہی میں رسالت اس سے یاد ہی آنے تو رضا مندی پر بات ہو جائیں ابتدائی ایسے ہمارے ایسے ہمارا